جائے ہن دوستو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک تھوڑا سالگ ہے تھوڑی سی الگ بات کرنے والے ہیں آج ہم آج ہم سیفٹی کی بات نہیں بلکہ بات کریں گے انسیفٹی کی یعنی کہ وہ گاڑیاں جو انسیف ہیں پتہ نہیں کیوں ہنے اس بارے میں زیادہ بات کرتے لوگ دوسرے یوٹیوبر بھی ہیں جو ریویو کرتے ہیں گاڑیوں کا وہ بھی سیفٹی کی باتیں کرتے ہیں زیادہ گاڑیاں بتا دیں گے آپ کو کہ یہ گاڑی لے لو پر یہ نہیں بتاتے کہ اس کی سیفٹی ریٹنگ کیا ہے کیا سکور کیا ہے اس نے گلوبل ان کیپ میں گاڑی سجیسٹ کر دیں گے آپ کو کہ آپ یہ لے لو یہ ہے اس میں اتنے ائر بینگ ہیں اس کے فیچرز بتا دیں گے کہ اتنے فیچرز ہیں اس میں یہ نہیں بتاتے کہ یہ مت لو گاڑی یہ گاڑی آپ کے لئے انسیف ہے بتائیں گے بھی کیوں بھئی ان کو گاڑیاں جو لینے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے کمپنی والوں سے وہ اگر پوزیٹیو سے زیادہ نیگٹیو سے بتانے لگے تو کمپنی والے گاڑیاں ہی کیوں دیں گے انہیں لیکن بتانا چاہیے بھئی انہیں جب وہ آپ کو اس کے چھائیاں بتا رہے ہیں تو ان کو برائیاں بھی بتانی چاہیے کم سے کم یہ تو بتانا ہی چاہیے کہ اس نے گلوبل اینڈ کیپ میں سکور کیا کیا ہے چلو کوئی نہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ انڈیا کی پانچ سب سے انسیف گاڑیاں جو بجٹ سیگمنٹ میں آتی ہیں وہ یعنی وہ گاڑیاں جو چھ سات لاکھ سے شروع ہو جاتی ہیں وہ آٹھ نو لاکھ تک جاتی ہیں وہ گاڑیاں جو انڈیا میں سب سے اسرکشد گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں جنہیں لینے سے پہلے آپ کو ایک بار نہیں کم سے کم ہیار بار سوچنا چاہیے اگر آپ انہیں لے لیتے ہو تو سمجھ لو سر جی کی آپ کے پیسے تو گئیں ان میں آپ کی ہارڈ ارن منی تو ڈوبے گی آپ کے پریوار کے لیے خطرہ اور ہو سکتی ہیں یہ آج جو یہ میں آپ کو جن بھی کاروں کے بارے میں بتانے والا ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیج ہو سکے تو آپ انہیں سیکنڈ انڈ کریدنے سے بھی بچنا کیونکہ اتنا برا سکور کیا ہے انہوں نے گلوبل اینڈ کیپ کے سیفٹی ٹیسٹ میں کہ یار یہ گاڑیاں نئی تو کیا پرانی بھی کریدنے کے لائک نہیں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے یار میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دینا اور اس ویڈیو کو پھیلا دینا اپنے سارے دوستوں رشتہ داروں فرینڈ سرکل میں کیونکہ آج نہیں تو کل انہیں بھی کبھی نہ کبھی تو کوئی گاڑی لینی ہے تو اس لیے یار شیئر کر دینا اس کو میں اپنے کسی ویڈیو میں کہتا نہیں ہوں کہ یار کمنٹ کرو لائک کرو سبسکرائب کرو پر اس ویڈیو کو ضرور کروں گا کہ اسے لائک اور شیئر کر دینا بس میرا یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو یہی ہے کہ ہماری بھولی بھولی جنتہ آویر ہو جائے تاکہ اگر وہ کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں تو اس کی سیفٹی ریٹنج ضرور چیک کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پہلی کار ہے اس لیسٹ میں جسے خریزنا ہی نہیں ہے آپ کو بچنا ہے اسے خریزنے سے وہ ہے ہنڈی گرینڈ آئٹن نیوز یار صرف دو سٹار کی ریٹنگ ملی ہے اسے ایڈالٹ ہو کی پینسی میں اور دو سٹار کی ملی ہے اسے چائلڈ ہو کی پینسی میں تو دیکھ لو یار اس کی کیسی سیفٹی ہے اور بکری کیسی ہے اس کی تو دیکھ لو یار اب اس میں کیا سیفٹی ہوگی ہنڈی کی سینٹروں تو ڈسکنٹینی ہوگی صرف دو سٹار کی ریٹنگ تھی اس کی بھی ہنڈی انڈیا کی سیکنڈ لارجسٹ کار میکر کمپنی ہے اگر ماروتی کے بعد دیکھیں تو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ماروتی کی گاڑیاں تین کا ڈبا ہیں اب یہ دیکھ لو ہنڈی انڈیا کی سیکنڈ لارجسٹ کار میکر کمپنی ہے ایسی انسیف کاروں کے بکنے کا کارن بھی ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم جب بھی کوئی نئی کار لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ڈیجائن لوک اور فیچرز اور بعد میں اس کی پرائز دیکھ لیتے ہیں بس ان چیزوں پر ہی فوکس کرتے ہیں انڈیا میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو سیفٹی کی چنتہ کرتے ہیں کارن بھی یہ کہ انڈیا میں ایسی انسیف کاروں کی ڈیمانڈ اور بکری کچھ زیادہ ہی بنی ہوئی ہے گرینڈ آئیٹن نیوز کی بکری بھی بڑی ہوئی تھی جب یہ آئی آئی تھی جب لانچ ہوئی تھی یہ ایڈوانس میں ہی بکنگ کروا دی تھی لوگ نے اس کی اس سمیں پرائزنگ بھی ٹھیک تھی اس کی اب تو یہ اون روڈ سوہ چھے لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور ٹوپ موڈل سپورٹس ای 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 ٹی ون پینٹ ٹو لیٹر ڈیجل میں جو آتا ہے وہ لگ بگ دس لاکھ تک پہنچ گیا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہیچ بیک اور وہ بھی دو سٹار ریٹڈ کو اتنے پیسے دے کے خریدنا چاہیے اس سے تو ایک سیکنڈ اینڈ گاڑی خرید لو یہ مانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی نئی گاڑی لیتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نیڈ اور پھر اپنا بجٹ دیکھتا ہے کہ اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کا بجٹ کتنا ہے لیکن اگر اون روڈ کوئی گاڑی سوہ چھے لاکھ سے اوپر جا رہی ہے اور سیفٹی بھی اس میں نہیں ہے تو اس سے تو سیکنڈ اینڈ خرید لو تو اس پرائز میں تو سیکنڈ اینڈ میں کئی سارے اوپشن مل جائیں گے اگر یوز کار مارکٹ میں جاتے ہو آپ تو پانچ چھے لاکھ میں تو وہاں پہ بہت سارے اوپشن مل جائیں گے آپ زیادہ پرانی گاڑی مت دیکھو کوئی دو یار سوڑا سترہ موڈل دیکھ لو اس پرائز میں تو سیکنڈ اینڈ مارکٹ میں کافی گاڑیاں مل جائیں گے جن میں آپ کو سیفٹی بھی اچھی مل جائے گی گاڑی بھی بڑیاں مل جائے گی تو بھائی اگر آپ کوئی نئی گاڑی لینے جا رہے ہو اور گرینڈ آئیٹین نیوز کو آپ نے لسٹ میں رکھا ہے تو بھائی اس لسٹ کو کوئی بھار دو لیکن کوئی سیف گاڑی چنو اور اپنا نہیں تو کم سے کم اپنی فیملی کا خیال کرو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری کار ہے اس لسٹ میں ماروستی سوڑکی ویگنار یا رب آپ کہو گے کہ انڈیا میں بکتی سب سے زیادہ ویگنار ہے ہاں بھائی بکتی ہے کیونکہ ہر آدمی جو گاڑی لیتا ہے وہ اپنی نیڈ اور اپنے بجٹ کے اکورڈنگ کی گاڑی لیتا ہے اس لیے سب سے زیادہ بکتی ہے یہ کیونکہ پرائزنگ اچھی ہے مائلیز اچھی ہے اس کی لیکن آپ کو بچنا ہے بھائی اس سے آپ کو نہیں لینی ہے یہ کیونکہ صرف دو سٹار ملے ہیں اسے گلوبل اینڈ کیپ کے سیفٹی ٹیسٹ میں بس اس کا ڈیاین تھوڑا سا بوکسی ہے اس سے دیکھنے میں یہ تھوڑی سی بڑی بڑی سی لگتی ہے اس لیے کسٹمر بھی اٹریکٹ ہو جاتا اس کی اور لیکن اگر یار آپ اپنی فیملی کو کسی مصیبت میں نہیں پسانا چاہتے ہیں نا تو آپ بھی اس گاڑی سے بچو ایک بات پھر میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے کہ بھائی اپنا پیسہ کسی ایسی کار کو خریدنے میں لگاؤ جس میں بیٹھ کے آپ کی فیملی کم سے کام اپنے کو سیفٹ اپیل کریں اس کو بھی لگے کہ یار کہیں کو یہ نہ ہونے ہوگی تو یہ گاڑی کچھ نہ کچھ تو اپنے کو بچا لے گی یار اگر ہم لوگ بھی تھوڑا سا سیفٹی کے اور دیان دینے لگ جائیں تو کمپنیاں بھی اپنے کو تھوڑا سا امپروو کر لیں چلیے آگے اس لسٹ میں اگلی کار ہے رینو کی قویڈ یہ ہیچ بیک ہے پر دیکھنے میں ایسی رگتی ہے جیسے کوئی کمپیکٹ ایسی وی ہو کوئی مینی ایسی وی ہو جیسے مایکرو ایسی وی ہے ٹاٹا کی پنچ کچھ ویسا ہی ڈیجائن ہے اس کا بھی اس کی سیفٹی کی بات کریں تو ایک سٹار کی سیفٹی ملی ہے اسے ایڈالٹ اوکیپینسی میں اور ایک سٹار کی ملی ہے اسے چائلڈ اوکیپینسی میں تو دیکھ رو یار یہ کیا ہی بچا دے گی کہیں کوئی انہونی ہو جائے تو یہ گڑی بکتی کیوں ہے اتنی زیادہ اس کے بکنے کا ریجن بھی بس وہی ہے اس کی قیمت کم قیمت میں ملتی ہے فیچر بھی مل جاتے ہیں اچھے مگر آپ کو دوری رہنا ہے بھائی اس سے بھی میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اگر بجٹ کم ہے تو بھائی اس سے اچھا کوئی سیکنڈ ایٹ دیکھ لو جس میں سیفٹی تو ملے تھوڑی بہت اس لسٹ میں آگے جو کار ہے وہ انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی ہے وہ ہے ہم سب کی اپنی ماروتی سجو کی آلٹو آلٹو کی سیفٹی ریٹنگ کی بات کریں تو اسے جیرو سٹار کی ریٹنگ ملی ہے ایڈالٹ اوکیپینسی میں اور دو سٹار کی ملی ہے اسے چائلیو کی پینسی میں اس سے تو اچھا کیٹن ہی تھی جو پہلے والی آیا کرتی تھی وہ پھر بھی ٹھیک تھی اس سے یہ تو بلکل ہی ٹین کا ڈبا ہے نئی آلٹو کیٹن آئی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا سکور کرتی ہے گلوبل اینڈ کیپ کے سیفٹی ٹیکٹ میں بس اس میں بھی وہی کام کر دیا ماروتی نے جو پہلے کرتی ہے یہ مائلیج بڑھانے کے چکر میں ویٹ روز کر دیا اس سے پرفارمنس تو بیٹر ہوئی ہے لیکن اپنی لسٹ سے اور کوئی اچھی سیفٹی والی گاڑی دیکھو اگر پچاس ہٹھ یار زیادہ بھی لگ جائیں تو کچھ نہیں ہے بھائی وہ سیفٹی کے آگے انڈیا کی موسٹ انسیف گاڑیوں کی لسٹ میں اگلی جو کار ہے وہ ہے ماروتی سلیریو اس گاڑی کو کبھی آپ بھول کر بھی مت قریدنا کیونکہ یار فیملی کے لیے بنی نہیں یہ گاڑی اتنا برا پرفارمن کیا ہے اس نے گلوبل اینڈ کیپ میں کی یہ انڈیا کی سب سے انسیف گاڑی بن گئی ہے جیرو سٹار ملے ہیں اسے ایڈالٹ اوکیپینسی میں اور ایک سٹار ملے ہیں اسے چائلڈ اوکیپینسی میں انڈیا میں جو جیرو سٹار والی گاڑیاں ہیں ان میں بھی سب سے کم پوائنٹ ملے ہیں اس گاڑی کو اس لبضی کے ساتھ یہ انڈیا کی سب سے انسیف سب سے اسرکشت کار کا گورو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی ہے اب اتنی انسیف ہے یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کم قیمت میں آتی ہے چھے لاکھ ہون روڈ میں پڑتا ہے اس کا بیس مرڈل چھے لاکھ میں تو بیس مرڈل آتا ہے تو بھائی آپ اس گاڑی کو کریدنے سے بھی بچنا تو یار آپ نشطت کر لیں کہ آپ جب بھی کوئی نئی گاڑی لینے جاؤ تو ایک بار اس کی سیفٹی ریٹنگ ضرور چیک کر لینا چاہے اس کے لیے چاریس پچاس یار روپے زیادہ بھی دینے پڑے لیکن جب بھی کوئی نئی کار کریدنا اچھی سیفٹی والی اور مضبوط کاری لینا تو یہی تھی یار ویڈیو ٹوپ 5 انسیف کارس ان انڈیا کے بارے میں یہ پانچ گاڑیاں ہیں جنہیں کریدنے سے پہلے آپ ایک بار نہیں ہیار بار سوچنا تو یار لائک کر دینا اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی تو اور اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ جو گاڑی اس ٹائم چلا رہے ہو اس کی سیفٹی ریٹنگ کیا ہے کیا سکور کیا ہے اس نے گلوبل اینڈ کیپ میں یہ آپ بتانا کمنٹ کر کے چلیے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ جائہن